کئی سالوں سے لوگ ترہ ترہ کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کچھ اپنے آپ کو سنی کچھ وہابی ہنفی بریلوی ہیہ شافی اور دیوبندی کہتے ہیں لیکن آخر کون سا فرقہ صحیح ہے جو جنت میں جائے گا یا ان فرقوں کے پیچھے کوئی اور سچ ہے انہی الجے ہوئے سوالوں کے جواب معلوم کریں گے آج کی اس ویڈیو میں آئے دنیا میں بہت زیادہ فرقے بن چکے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی لیکن ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقیں جہنم میں جائیں گے لیکن صرف کوئی ایک گروپ ہوگا جو جنت میں جائے گا آج کی دور میں اسلام کو کم ڈیفائن کیا جاتا ہے جبکہ فرقوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں ہر کوئی لگا ہوا ہے بڑے بڑے علماء اپنے اپنے فرقوں کی پرموشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ فرقوں کا ٹاپک اتنا سنسیٹی ہو چکا ہے کہ اب اس کے حوالے سے ہی کوئی بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے جبکہ حقیقت کچھ اور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند حق پر ہیں باقی جس کا آپ نے لکھا ہے وہ جانے ان کا کام جانے اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن میں سورة العمران کی آیت نمبر 103 میں واضح فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوک نہ ڈالو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کلیرلی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لو اور ایک دوسرے میں اقتلاف مت پھیلو اور ایسی ہی دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة عنام آیت نمبر 169 بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر دیا اور گرو گرو بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے دین کو تقسیم کرتے ہیں یعنی دین کو فرقوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے اور آج جب کوئی کسی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو عام طور پر تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں لیکن افسوس مسلمانوں کا جواب ہوتا ہے کہ میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں ہنفی ہوں میں شافی ہوں میں اہلِ حدیث ہوں میں دیوبندی ہوں اور ایسے ہی کئی فرقوں سے لوگ اپنا تعرف کرواتے ہیں جبکہ آپ خود سے سوال کریں کیا ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کیا اس سے بہتر جواب اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں ہے یقیناً یہ فرقہ وارانہ جواب آپ کو بھی کسی نے دیا ہوگا یا شاید آپ میں سے ہی کسی نے اپنا تعرف اسی طرح کروایا ہو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ ایک فرقہ کون سا ہے جس میں آپ شامل ہو کر جنت میں جا سکیں گے دراصل کوئی خاص فرقہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ لوگوں کا گروپ جنت میں شامل ہوگا جو اپنے آپ کو ان فرقوں سے دور رکھتے تھے اور صرف قرآن دین اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں نہ کہ کوئی اسپیسیفک فرقے کا حصہ اس کے حوالے سے ایک آیت بھی موجود ہے آیت نمبر 161 آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے کہ وہ ایک دین مستحقم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے اس آیت کے شروع میں ہی ہمیں ہر بات کلیر ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی بتائی گئی باتوں پر عمل کریں گے ایک اللہ اور دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کریں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے نہ کہ وہ لوگ جو فساد پھلائیں گے اور ہمیشہ گمراہ ہو کر رہیں گے آج یہودیوں میں اتنے فرقیں موجود نہیں وہ سب ایک پیچ پر ہیں جبکہ مسلمان آج طرح طرح کے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں جس دن امت مسلمہ ایک پیچ پر آ گئی اور اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھنے لگ گئی تب دنیا میں سے گمراہی تقریباً ختم ہو جائے گی اور بڑے بڑے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے آج فرقہ واریت ایک بیماری کی طرح پھیلتی جا رہی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو اسی مسکنسپشن کے بارے میں بتانا تھا جو شاید جانے انجانے میں ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے اس دکھ میں اور بھی اضافہ تب ہوتا ہے جب بڑے بڑے علماء قرآن کی تعلیم ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے بجائے اور گمراہ کر رہے ہوتے ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ دین کو خود اسٹڈی کریں تا کہ سارا سچ آپ کو معلوم ہو سکے نہ کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہر بات پر یقین کرتے رہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں نازمی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی